اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی امارت کے اندر ججز تکروری یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ فورم ہے ججز تکروری کا اس کا اہم ترین اجلاس جاری ہے اور اس اہم ترین اجلاس کی اپ ڈیٹ کچھ یہ ہے کہ جسٹس منی بختر جو کہ سینیورٹی پر دوسرے نمبر پر ہیں چیف جسٹس قاضی فریدی صاحب سے عمومی طور پر بہت سی باتوں سے ان کا اختلاف ہی رہتا ہے انہوں نے اس کمیشن اجلاس سے ووک آؤٹ کر دیا ہے ووک آؤٹ کی وجوہات کیا ہیں اور آج کے جو کمیشن اجلاس ہے اس کے اندر ججز تکروری کے لیے کون کون سے رولز زیر غور ہیں اور اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کتنے ججز ہائی کورٹس کے اندر لگانے کے آج ہی خواہ ہیں اس سے متعلق اس ویلاغ میں بات کرتے ہیں تو آج جوڈیشن کمیشن اوف پاکستان کا وہ اہم ترین خصوصی اجلاس جاری ہے جو تین مئی دوہزار چوبیس کو بھی ہوا تھا اور تب جو وفاقی وزیر قانون ہیں آزب نظیر تارر انہوں نے نہ صرف آئینی ترمیم کا بتایا بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی توسیس سے متعلق بھی مطلع کیا کہ ہم آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین چار ماہ کے دوران بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی اور ان تمام تر ڈیولپمنٹس کا جو تعلق تھا اسی تین مئی کی اس ایک سٹیٹمنٹ سے جا کر کے بنتا تھا کہ جوڈیشن کمیشن کے اجلاس میں جو ترمیم ہے وہ ترمیم وہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ کو کرنے دی جائیں اور پارلیمنٹ آرٹیکل ایک سو پچھتر اے کے اندر ترمیم لارہا ہے اور پارلیمنٹ کی ترمیم کیا ہے ان کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آج جو ججز جس پہ غور کر رہے ہیں جن رولز پہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آخر ان تمام وجوہات کے باوجود ججز منیب اختر کمیٹی اجلاس سے ووک آؤٹ کیوں کر گئے سب سے پہلے تو یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر نہ صرف جو ججز تقروری کا طریقے کار ہے اس پر غور ہو رہا ہے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کے جو اپنے اپنے متعلقہ ہائی کورٹس ہیں ان میں خالی اسامیوں پر ججز کے نام بھی مانگ رکھے لیکن یہ جو موجودہ مجاویزہ رولز ہیں جن کو ابھی منظور ہونا ہے کمیٹی سے یہ ان ججز کی تقروری کی راہ میں رکاوٹ بھی ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی کیسے ہوگی ان رولز پر ابھی ان کو باقاعدہ بازاپتہ طور پر منظور کرنے سے پہلے ہی دو مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان پر عمل کر چکی ہے لیکن اس عمل کے باوجود ابھی تک ان کو پوری طرح سے ایکسپٹ نہیں کیا گیا کیونکہ پوری طرح سے ایکسپٹ کرنے پر بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ بتایا گیا تھا کچھ حکومتی ہوتیداروں کی جانب سے کہ ابھی تک یعنی جب تک یہ میں میں جب یہ بات ہوئی تھی تین مئی کے اجلاس میں پچھلے دفعہ جو سیم نویت کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں حکومتی ہوتیداروں کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ابھی مجاویزہ جو مساویدہ ہے ان ترامیم کا جو کہ آرٹیکل ایکسو پچھتر اے کے اندر ججز تقروری کے طریقے کار کے اندر پارلیمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ بھی تیار نہیں کی گئی لیکن اس کے بعد جو کمیٹی اجلاس ہوا تھا اس میں جسٹس یایا افریری نے تجویز دی تھی کہ پہلے پارلیمنٹ کو فیصلہ کر لینے دیتے ہیں ہم بعد میں کر لیں گے اور پھر پارلیمنٹ کے سپریمیرسی کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس کو موقع کیا گیا تھا آج وہ اجلاس جو دوبارہ ہو رہا ہے اس کے اندر کون کون سے جو رولز ہیں ان پر غور کیا جا رہا ہے ان سے متعلق بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو رول ہے رول نمبر ون جو مین ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکٹ ساری ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں کرنی ہے لیکن ان ریکمینڈیشنز کے اندر شفافیت کیسے لائی جائے اس کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور ترہا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی چار دسمبر دوہزار تئیس کو جو مسقبل کے چیف جسٹس ہیں جن کو چیف جسٹس بننے سے رکنے کے لیے اور ممکن کوشش ہو رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائر منظور احمد ملک ان دونوں کی سربراہی میں سب کمیٹی بنائی گئی یہ دونوں کوچئر کر رہے تھے اس سب کمیٹی کے اندر نہ صرف سارے ہائی کورٹس کے سینئر پیونی جج تھے بلکہ متعلقہ لاو آفسران بھی تھے خواتین ججز اور خواتین لائر سے بھی موقف لیا گیا تھا اور وہ تمام تر موقف لینے کے بعد دو کمیٹی اجلاس ہوئے اور کمیٹی نے تقریباً دیر ماہ کے عرصے میں رولز سیار کر کے جمع بھی کرا دیئے تھے یعنی پندرہ جنوری سے پہلے چیف جسٹس کے پاس وہ رولز پہنچ چکے تھے اور پندرہ جنوری کے بعد یعنی مارچ میں انہوں نے ایک اجلاس بلایا اس اجلاس کے اندر جب سپریم کورٹ میں تین آسامیاں خالی تھے تو صرف ایک آسامی پر جسٹس نیم اختر افغان کا تقرر کیا گیا جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اس کے بعد جو تقرر کیا گیا اس کے بعد بھی اس اجلاس کے اندر بھی یہ جو رولز تھے ان پر غورڈ نہیں کیا گیا نہ صرف تب غورڈ نہیں کیا گیا پھر دو ماہ بعد جب دوبارہ تین مئی کو اجلاس ہوا تو اس کو بھی موخر کر دیا گیا خیر اس کے بعد آٹھ چون کو ایک اور اجلاس ہوا تھا جوڈیشن کمیشن کا جس میں پرانے رولز ہی ابھی تھے جسٹس سپریم کورٹ میں بھی تقرر کیے گئے تھے جس میں جسٹس ملک شہزاد ہیں اس کے علاوہ جسٹس اکیل عباسی ہے جسٹس شاید بلال ہے اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس آلیا نیلم کو بھی انہی رولز کے پیشے انہی رولز کو پیش نیزر رکھتے ہوئے ان کا تقرر کیا گیا لیکن ان رولز کو ابھی تک بھی بازابطہ اپنایا نہیں گیا کیونکہ پارلیمنٹ نے اپنی قانون سازی سے متعلق بتا رکھا تھا خیر چیف جسٹس اور پاکستان نے اپنی طرف سے شفافیت لاتے ہوئے زیادہ جسٹس کے نام تجویز کر کے کمیشن کی منظوری کے بعد کچھ جسٹس کا تقرر کیا لیکن جسٹس ملک شہزاد کے تقرر میں کچھ مسائل آئے تھے کہ کمیشن کے اندر جسٹس سپریم کورٹ کے حاضر سرویس جسٹس جائے آفریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منظور ملک کا بھی موقف تھا تاکہ جسٹس ملک شہزاد ہے ان کو ابھی نہ لائے جائے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس امین الدین خان ان کے انتہائی دیرینہ ساتھی ان دوروں نے جسٹس ملک شہزاد کی سپریم کورٹ تقرری کے لیے اپنے ووٹ کو جو حکومتی تمام تر میجورٹی تھی اس کے جھولی میں ڈالا اور پھر جسٹس ملک شہزاد کو دو کہ وہ اس وقت اگزیکٹیف کے خلاف بڑی مضبوط آواز تھے سب سے بڑے صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو سپریم کورٹ لائے گیا اور پھر ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ قصہ ہے ابھی ہم اپنا ٹاپک پہ رہتے ہیں تو رولز کون کون سے ہیں یہ چھے رولز ہیں جو کہ بیسک رولز ہیں ان میں پہلا دو رولز آپس میں کنیکٹڈ بھی ہے پہلا رول یہ ہے کہ کسی بھی جو سپریم کورٹ کا جو کوئی نشست خالی ہوگی تو اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان تین نام تجویز کریں گے اور ان میں سے ایک جج کو سپریم کورٹ تائنات کیا جائے گا پہلا جو مین رول ہے وہ یہ ہے جو کمیٹی کے سامنے اور وہ اس پر غور کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججس کے لیے تین رکنی کمیٹی بنائی جائے گی اور اس تین رکنی کمیٹی کے اندر متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سینئر پیونی جج اور جو متعلقہ بار ہے اس کا ایک میمبر ہوگا یہ تین رکنی کمیٹی یہ دو رولز اکٹھے پڑی ہوں یہ تین رکنی کمیٹی ہوگی اس تین رکنی کمیٹی کے سامنے جو ججس کے نام آئیں گے وہ جو آنے والی اپنے سامنے خالی آسامی ہوگی کہ اس پر یہ تین رکنی کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ کون سے ایک جج کا نام تجویز کیا جا اور پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان جو تجویز کیے گئے نام ہوں گے ان میں سے سیلیکٹ کر کے ہائی کورٹ کا جج لگائے گی یہ ایک لائے گیا اور اس کے اندر یہ کہ جو خالی آسامی ہوگی ابھی ان رولز کے اندر جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آسامیہ خالی نہیں ہوئی ہوں گی یعنی ابھی ججز کی ریٹائرمنٹ میں دن باقی ہوں گے تو اس سے پہلے ہی ان کی تقرری کا معاملہ فائنلائز ہو جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھام نہ رہے یعنی ہائی کورٹ کے جج کے لیے جو چیف جسٹس ہیں وہ کم از کم ساٹھ دن پہلے کمیٹی ان کو وہ نام بھیجوا دے گی فائنلائز کر کے جو کہ تین رکنی کمیٹی ہے جس میں صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صوبائی سینئر پیونٹ جج اور اس کے علاوہ جو صوبائی بار ہے اس کے عہدے دار ہوں گے تو وہ تقریباً دو ماہ پہلے فائنلائز کر کے نام چیف جسٹس کو بھیجوا دے گی اور چیف جسٹس جیسی پی کا اجلاس بلائیں گے تیس دن پہلے اس جج کی ریٹائرمنٹ سے اور تیس دن پہلے ہی وہ جج تقرر ہو جائے گا تاکہ آخری دن تک کوئی بھام نہ رہے موجودہ صورتحال کے اندر یہ بڑا ریلیونٹ ہے معاملہ اس کے علاوہ یہ کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے سینئر ترین پانچ ججز کے نام تجویز کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر ان پانچ ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا اور یہی دیکھا گیا تھا جسٹس آلیان علم کی باری میں بھی اور سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی پھر سپریم کورٹ کے جج کی تائناتی کے لیے یہ ہے کہ ابھی جج ریٹائر نہیں ہوا ہوگا جیسے اگر چیف جسٹس آف پاکستان خدا نہ خواستہ چھبیس کو ریٹائر ہو جاتے تو ان کی ریٹائرمنٹ سے پندہ دن پہلے ایک جو ہائی کورٹ کے جو بھی تین نام ہوں گے وہ چیف جسٹس سججسٹ کر دیں گے اور ان میں سے ایک کو جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ ابھی پچھلی اگل اسامی خالی ہونے سے پہلے پندہ دن پہلے ہی جج وہاں سے تقرر ہو جائے گا تاکہ یہ معاملہ مزید مسائل کریٹ نہ کرے اور کنٹروورسی آخری دن تک نہ رہے اس کے بعد ایک آخری جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے جو جج ہوگا اس کے لیے دو جج ججوں کے نام تجویز کریں گے چیف جسٹس اور ایک لگ جائے گا اب موجودہ سیناریو میں موجودہ سیناریو جو ابھی چل رہا ہے جس میں چیف جسٹس اگلے جو ہمارے لگنے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جبکہ اس معاملے پر آئین بلکل واضح ہے آئینی ترمیم بھی نہیں ہوئی تو اس سیناریو میں میں تو یہ سوچ رہوں کہ کیا منظر ہوا ہوگا جب چیف جسٹس اور پاکستان اپنے دیرینہ دوست جسٹس منصر علی شاہ کے سامنے جج اس تقرری کے معاملے پر ان رولز پر بات کر رہے ہوں گے اور بات کرتے ہوئے پتہ نہیں ان کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا پتہ نہیں وہاں پر کیا مناظر ہوں گے لیکن جسٹس منیب اختر کے حوالے سے ایک عام خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے کی آئینی ترمیم کا انتظار کرنا چاہیے اور ہمیں ان رولز پر بات نہیں کرنی چاہیے جب انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہم نے ان رولز کو نہیں بنایا اتنا عرصہ ان رولز کو فائنلائز نہیں کیا کہ حکومت قانون سازی کرے گی تو اب پھر حکومت قانون سازی کیوں نہیں کرتی یہاں پر ایک سوال جو ایک بہت بیسک سوال ہے وہ یہی اٹھتا ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر شاید جسٹس منیب اختر یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت ہاں یا نہ کر دے وہ جو پوری ابحام کسی سیچویشن کی ریٹ کی جاری ہے اس کو ختم کر دے کہ وہ آئینی ترمیم کرنے کے مجاز ہیں بھی یا نہیں ہیں نمبرز پورے ہیں یا نہیں ہیں لیکن حکومت کی جانت سے کچھ کریئر کٹ نہیں آیا اور یہ اجلاس بھی چل ہی رہا ہے اور یہ کمو بیش سنتالیس ویکنسیاں تو ججز کی ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور ابھی سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد نہیں بڑی ہے تو سپریم کورٹ میں فل سٹرنٹ ہے اور ہائی کورٹ میں سنتالیس ججوں کی نشستیں خالی ہیں آپ تو آئی تنگ بڑھ گئی ہوں ہوں گی دس نشستیں بڑھ گی ہوں گی آپ کرنے آہ ففٹی سیون ججز ابھی لگنے ہیں ہائی کورٹ کے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے دس جج بڑھا دیے گئے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو ٹوٹل ففٹی سیون جج ہے جو کہ آج ہی چیف جسٹس چارے ہیں لگا دیے جائیں لیکن ایسا نہیں ہونا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے کسی بھی جج کا نام ابھی تک تجویز نہیں کیا ہے جبکہ ان کے ہاں بھی د دو آسامیہ ججز کی خالی ہیں اس پوری صورتحال کے اندر جو ابھی اگر آج جج لگ بھی جاتے ہیں جو کہ لگ نہیں را کے لگیں گے ججز منیر اختر آلریڈی واک آؤٹ کر چکے ہیں کمیٹی سے احتجاجن کیا آپ نے کیوں اسی معاملے پر دوبارہ اجلاس بلا دیا جب ابھی آئینی ترمیم ہوئی نہیں اور پہلے سے ہم نے رولز موخر کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نئے رولز کو اپنا کر اور پرانے طریقے کار پر نئے تین جج بھی سپریم کورٹ میں لے آئے ہیں ایک چیف جسٹس بھی لگا چکے ہیں صوبائی تو اس پوری ماحول کے اندر اب ایک جو بیسک مدہ ہے جو ان رولز کا بھی بیسک مقصد تھا اور اس وقت تھا جب ابھی حکومت بھی نہیں بنی تھی جب ابھی کوئی اس قسم کی ڈیبیٹ بھی شروع نہیں ہوئی تھی ایکسٹینشن کی جوڈیشل پیکج کی تو اس وقت یہ رولز بنا کر دے دیئے گئے تھے اور ان کا پورے کا پورا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان رولز کے ذریعے جو کسی بھی جج کے لگنے کے پیچھے یہ بھام ہوتا ہے اس کو دور کیا جائے جو باق پروورسی آخری دن تک رہتی ہے وہ نہ رہے لیکن شفافیت کا عمل لانے کی بات تھی دوسرے جانب حکومت سپریم کورٹ کے ہی چیف جسٹس جس کا کہ طریقے کار پہلے ہی آئین میں درج ہے اس کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی ترجیحات وہی ہیں ہم اکثر بات کرتے ہیں ہماری لوگر کورٹس کے اندر لوگر جوڈیشری میں بڑے مسائل ہیں لیکن ہمارے آلہ فورمز پر ان کو اتنا محصد طریقے سے دیکھا نہیں جاتا خیر اس کے علاوہ اس وقت جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ حکومت نمبر گیم پورے کرنے میں لگی ہے تاکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے طریقے کار میں بھی تھوڑی تبدیلی لائی جاسے گے لیکن ایسا اب ہوتا نظر نہیں آ رہا بلکہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی ترجویز ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لگانے کے لیے ہے نا کہ پانچ جسٹس میں سے ایک کرے وہی مفروضہ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کے لیے بھی ہو لیکن سپریم کورٹ کے جسٹس کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا آئینی ترمیم کے بغیر کسی صورت ممکن نہیں ہے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے روکنے کا اور نہ ہی ججس کی عمر بڑھانے کا تو یہ اجلاس ابھی چل رہا ہے پورا ہوگا تو بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی اب تک کیلئے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ